بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے وہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اس کے یہاں تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کی ایک نیکی کا عجر دس گناہ سے لے کر کے ساتھ سو گناہ الہ اضاف ان کثیرہ اس سے بھی کہیں زیادہ ملتا ہے بس ضرورت یہ ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی نیتوں میں صدار پیدا کرے نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اگر نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے میرے بھائیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ساتھ سو کی لیمٹ نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ملتا رہتا ہے یہ بات تھی کہ زکاة کے ذریعے سے مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد میرے بھائیو زکاة جو ایک اہم عبادت ہے اور جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر زکاة فرض کی ہے ہم اس کو ادا کریں یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے ہم اسی کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم کو اس پر کچھ بھی عجر و ثواب نہ ملے تب بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر و ثواب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اتنا عجر و ثواب رکھا ہے خود اس کا مال ہے اور اسی کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں تک کہا کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو یہ ماں سمجھو کہ تمہارا یہ مال کہیں برباد ہونے والا ہے دنیا میں قرضہ لینے والوں کی یہ مثال نہیں ہے میرے بھائیو دنیا میں قرضہ لینے والے تو کہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو دبانے کی نیت سے بھی لے لیتے ہیں یا کبھی دبانے کی نیت سے نہ لیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لے کر دبا لے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا لیا ہوا قرضہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں جس کا ملنا ہمارے لئے یقینی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے یہ بات تھی زکاة کے اس کے تعلق سے کہ اس کے دریئے سے مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آج کا ایک زیلی عنوان یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے زکاة عدا نہیں کیا تو زکاة نہ عدا کرنے والے کے لئے کیسا عذاب ہے اس کا انجام کیسا ہے یہ بھی ہم کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو بھی سامنے رکھ کر کے سوچنا چاہیے زکاة عدا کرنا جہاں ایک فرض ہے میرے بھائیو وہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ زکاة نہ عدا کرنے والوں کے تعلق سے بڑے ہی دردناک قسم کی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا والذین یکنذون الذہب والفضہ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي شَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوكُمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ دیکھئے اس آیت کو اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس اسلوب پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے جمع کرتے ہیں آج کے زمانے میں ہم کہنا چاہیں جو لوگ روپے پیسے کو بینگ بیلنس کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ آپ ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجئے دھمکی کی بات بشارت کا لفظ آیا ہوا ہے اس کے لیے اور ہے وہ دھمکی یہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے بڑے اچھی انداز سے یہ اپنے پیسوں سے دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں لذتیں حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ذرا ان کو بشارت دے دیجئے کہ کیسا ان کا انجام ہونے والا ہے انتہائی دردناک قسم کی عذاب کی دھمکی دردناک عذاب کیسا ہے کہ یہی مالک القیامت کے روز جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا سلے بنا کر کے تپایا جائے گا اور اس کے بعد ان سلوں کے ذریعے سے اس کو تپا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کی پیشانی کو دھاگے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ پیشانی کو دھاگا جائے گا اور اس کے پہلو کو دھاگا جائے گا اس کی پشت کو دھاگا جائے گا انہی اسی کے مال کے ذریعے سے کہا جاتا ہے جیسا کام ہوتا ہے کل قیامت کے روز اسی لحاظ سے عذاب بھی ہوگا جیسا جرم ہے اسی کے لحاظ سے عذاب ہوگا مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم کے تین حصوں کو دھاگنے کی بات کہی ہے اور یہ ترتیب سے بیان کیا ہے کہ پہلے پیشانی کو دھاگا جائے گا اس کے بعد اس کی پہلو کو دھاگا جائے گا پھر اس کے پشت کو دھاگا جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی شخص آتا ہے مال مانگتا ہے اللہ کا مال جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ اپنی ضروریات کے لئے مانگتا ہے تو پہلے تو انسان کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں پہلے اس کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں پہلے تو ناک بھوں چڑھاتا ہے جب اس سے کوئی شخص طلب کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو پہلے پیشانی پہ بل پڑتے ہیں تو اس کی پیشانی کو دھاگا جائے گا اس کے بعد اگر وہ شخص اس کی پیشانی کے اس بل کو نظرانداز کر کے مزید اسرار کرتے ہوئے اس کے پاس پھر سوال کرتا ہے تو اب اس کو وہ اپنی پیشانی نہیں دکھاتا اپنا پہلو دکھاتا ہے اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے اپنا پہلو دکھاتا ہے تو اس کے پہلو کو دھاگا جائے گا اگر اس شخص نے تھوڑی زی بہیائی اور کرتے ہوئے اس لئے کی ضرورت مند ہے اور ضرورت مند کو بہیائی کرنے بھی پڑتی ہے تھوڑی بہیائی کرتے ہوئے اور بھی پھر سامنے سے آ جاتا ہے اور اللہ کے لئے مانگنا شروع کرتا ہے تو اب دیکھتا ہے کہ اب اس کے یہاں ٹھرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی اب وہ اسے اپنی پیڑ دکھاتا ہے اور وہاں سے چلتا بنتا ہے اس کے پیڑ کو بھی دھاگا جائے گا دنیا میں جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے لحاظ سے اس کا عذاب بھی ہوتا ہے تو یہ ایک بات ہے میرے بھائیو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ انسان کا یہی مال جس کو آج وہ جمع کر کے رکھتا ہے یہی مال کل قیامت کے روز ازدہے کی شکل میں آئے گا یہی مال اس کے لئے ازدہے کی شکل میں آئے گا اور ازدہہ بن کر کے وہ اس کے گردن میں لپڑ جائے گا گردن میں لپڑ کر کے اس کے جسم کے چہرے کے انتہائی حساس انتہائی حساس اس وقت کو آ کر کے کاٹے گا شدقہے کا لفظ آتا ہے وہاں حدیث کے اندر اور جس کا لحظمتہی کا لفظ جو ہے باز روایتوں میں ہے اور اس کا معنی یہی ہوتا ہے یعنی اس کے جو جبڑے ہیں یہ جو ہوت کا یہ موہ کا حصہ ہے یہی پر آ کر کے خاص طریقے سے اس کو ڈنک مارے گا دستہ رہے گا اس کو اور ساتھ میں اس کو یاد بھی دلاتا رہے گا انا مالکا انا کنزکا میں ہی تمہارا مال ہوں میں ہی تمہارا خزانہ ہوں تم نے مجھ کو بہت حفاظت سے دنیا میں رکھا اور یہی حفاظت تمہارے کرنے کی وجہ سے آج میں تمہارے سامنے اسی حفاظت کے نتیجے میں آ کر کے حاضر ہوں اور تمہاری خبرگیری کر رہا ہوں تم نے دنیا میں میری حفاظت کی آج میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں آج میں تم کو ڈس کر رہا ہوں یہ بات ہوتی ہے میرے بھائیو اگر کوئی شخص اپنے مال میں زکاة ادا نہیں کرتا اسی طریقے سے چوپائیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی اگر کوئی شخص زکاة نہیں نکالتا ہے تو یہ بھی کل قیامت کے روز اسی شکل میں آئیں گے انتہائی فرباہ بن کر کے اور آ کر کے اس کو راؤں تے جائیں گے میرا مقصد یہاں ان ساری احادیث کا احاطہ کرنا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو مال کی زکاة نہیں نکالتے ہیں ان کو جس طرح کے دردناک عذاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کا استخصہ کرنا اس کا احاطہ کرنا اس کو مکمل طریقے سے بیان کرنا یہ مقصد نہیں کیونکہ یہ وقت تو اس کے لئے ناکافی ہوگا صرف یہ احساس دلانا ہے کہ اگر کوئی شخص زکاة نہیں نکالتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں یہ زکاة نہ نکالنے کے بارے میں بات تھی میرے بھائیو اگر کوئی شخص زکاة نکالتا ہے تو اسی کے بالکل بالمقابل وہ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے شٹکرا دلاتا ہے وہ اپنے آپ کو قبر کی عذاب سے شٹکرا دلاتا ہے ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ انسان جب زکاة نکالتا ہے اور زکاة نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر کی جو گرمی ہے قبر کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے ایک دوسری حدیث میں اور جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں خاص طریقے سے خواتین کے لئے بات پیش کی جاتی رہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لئے خاص طریقے سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے تم نے کوئی جہنم میں بڑی کسرت سے دیکھا ہے اس لئے تم کسرت سے صدقہ اور خیرات کرو مطلب کیا نکلتا ہے اس کا کہ یہ صدقہ اور خیرات کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جہنم کی عذاب سے بھی قبر کی عذاب سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے غزب سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے ان تمام احادیث کو ہم اس وقت یہاں پیش تو نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی وہ بات تھی زکاة کے تعلق سے زکاة کے معنی کے تعلق سے اور زکاة کی اہمیت زکاة کے فوائد اور اس کے بعد زکاة کے تعلق سے یہ بات کی زکاة کی ادائیگی پر فوائد کیا ہوتے اور زکاة نہ دینے کے تعلق سے نقصانات کیا ہیں اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اس کے بعد ایک تھوڑی سی وضاحت جو آپ بار بار سن چکے ہیں اس لئے میں بس بہت ہی چند منٹ میں ہوتی ہے زکاة انسان کے لیے پانچ اس کے پانچ قسم کے مال ہیں جس میں زکاة واجب ہوتی ہے اور خاص طریقے سے یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے بینگلوریم شہر میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے جو زکاة جس میں خاص طریقے سے واجب ہوتی ہے وہ ہے سونا اور چاندی اور سونا اور چاندی ہی کی حکمہ میں آج کی جو یہ کرنسیاں ہیں جو یہ نقدی پیسے ہوتے ہیں اسی کے حکمہ میں یہ بھی ہوتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی پیسے کی شکل میں ہے سونے اور چاندی کی شکل میں ہے اس پر زکاة واجب ہوتی ہے سونے کا نصاب یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں بیس دینار ہیں آج کے وزن کے لحاظ سے یہ اسی پر پانچ گرام ہوتے ہیں اور چاندی کا نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دو سو درہم ہوتے ہیں اور آج کے وزن کے لحاظ سے یہ پانچ سو پنچانوے پانچ سو نووت پر پانچ گرام ہوا کرتے ہیں یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے اسی بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے پاس جو بھی سونہ یا چاندی کی شکل میں چیزیں موجود ہوں یا یک یا آپ کے پاس جو نقدی موجود ہے اسی حساب سے اس کو آپ اپنے پاس اس کا حساب کر کے اس کے لحاظ سے اس میں زکاة ادا کریں یہ پہلی قسمہ جس مال میں زکاة واجب ہوتی ہے دوسری قسمہ ہے جو زمین سے غلے پیدا ہوتے ہیں اناج پیدا ہوتے ہیں اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور اس کے تعلق سے احادیث میں تفصیل بھی موجود ہیں اور کب زکاة واجب ہوتی ہے کتنی واجب ہوتی ہے اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں فقی کتابوں میں ہم یہاں پر چونکہ اس کی پوری تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے اس لئے میں تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں اور چونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے شہروں میں رہنے والے کھیتیاں نہیں کرتے اس لئے ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی طریقے سے تیسرا مال جس میں زکاة واجب ہوتی ہے یہ مال ہوتا ہے انسان کا جو یہ چوپائے ہیں جو جانور ہوا کرتے ہیں اس میں بھی اوٹ پہ گائے پہ اور یہ جو بکریاں ہیں ان میں زکاة واجب ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی احادیث میں تفصیل موجود ہے فقی کتابوں میں تفصیل موجود ہے کب واجب ہوتی ہے کتنے پر واجب ہوتی ہے کس طریقے سے نکالنا ہوتا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے اس لئے نہیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف علم کے لئے میں آپ کو یہ چیزیں گنا رہا ہوں چاوتھی چیز جس پر زکاة واجب ہوتی ہے وہ انسان کا مال تجارت ہے مال تجارت اس کی ضرورت ہمیں یہاں پر پڑتی ہے اور عام طریقے سے لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے رہتے ہیں اس لئے اس کی تھوڑی سی وضاعت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ جب تجارت کرتے ہیں اگر جو تاجر لوگ ہیں ان کے پاس تجارت کا جو بھی مال موجود ہے صحیح قول کے مطابق اسی اس مال پر زکاة واجب ہوتی ہے اس مال پر اس کو اچھی طرح سے حساب رکھنا چاہیے اور حساب رکھ کر کے اس کی زکاة اسے نکالنے چاہیے ہر تاجر اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرے تجارت کتنے میں چل رہی ہے میں اس وقت کتنے مال میں میرے تجارت چل رہی ہے اس کو کتنے کیپٹل میں چل رہی ہے اس کو اس بات کا علمہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ابھی اس کے پاس مال تجارت ہے زکاة نکالنے کے وقت میں اچھی طرح سے اس کی قیمت کے لحاظ سے اس دن کی مارکٹ ویلو کے لحاظ سے اس کی اچھی طرح سے قیمت دیکھ کر کے اس کا اندازہ لگا ہے اور اس کے بعد جو اس کے اوپر واجب الادا رقمہ ہیں دوسروں کی دوسروں کو جو اسے ادا کرنے ہیں اس کو اس میں سے نکال دے اور اس کو جو آنے ہیں اس کو جوڑ لے ان سب کو جوڑنے کے بعد جتنی زکاة اس کے اوپر بنتی ہے اس میں جو بھی بنتی ہے زکاة وہ تو جو بھی مال اس کے پاس ہے اس میں سے دھائی پرسنٹ اس میں سے وہ نکال لے اس طرح سے اپنی زکاة کا اندازہ لگا سکتا ہے اگر کسی کو پرے طرح سے اس کا صحیح سے اندازہ نہیں ہو پاتا ہے تو وہ جو بھی اس حسلے میں مہارت رکھتے ہیں ان سے سوال کر کے وہ اس حسلے میں اس چیز کو انجام دے سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کا حساب کر کے اپنے مال کی زکاة نکالنے کی کوشش کرے اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو دوستوں سے سوال کر کے اس بات کو حل کرے ہر آدمی کا الگ الگ مسئلہ ہے اس لئے وہ اپنے طور پر سوال کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اس لئے ہم اب اس کی تفصیلات میں یہاں نہیں پڑھتے ہیں پانچویں چیز جس میں زکاة واجب ہوتی ہے رکاز عربی میں اس کو کہتے ہیں یعنی اوہ مال جو زمین میں دفن کیا ہوا کسی کو مل جاتا ہے تو اس میں بھی زکاة واجب ہوتی ہے بلکہ اس میں زکاة سب سے زیادہ واجب ہوتی ہے اس کا پانچوہ حصہ اس کو دینا پڑتا ہے یعنی سو میسے اس کو زکاة اس میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ دینی پڑھتی ہے سو میسے بیس اس کو دینا پڑتا ہے اس کے اندر اگر کہیں اس کو دفن کیا ہوا مال مل جاتا ہے اس پر بھی زکاة واجب ہوتی ہے یہ پانچ قسم کے مال ہیں جس پر زکاة واجب ہوتی ہے یہ اس کی باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اس کے بعد زکاة کا یہ مال کن لوگوں کو دینا چاہیے اس کے تعلق سے زکاة کا یہ مال اس کے مستقین کون ہیں اس سسلے میں قرآن نے آٹھ مسارف بیان کیے ہیں ان آٹھ مسارف کو قرآن کیسا آیت کو پڑھے بگر میں بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اب اس چیز کو جلدہ جلدہ آپ کے لئے ختم کر دیا جائے کیونکہ گھڑی میرے سامنے ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اس لئے میں تفصیلات میں جانا میرے لئے اس وقت ممکن نہیں ہے یہ آٹھ جگہیں جو بیان کی گئی ہیں اس میں سے پہلی جگہ ہے فقراء اور دوسری مسارف دو لفظ قرآن نے استعمال کیے اور ان دونوں لفظوں کے بارے میں عام دریقے سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فقیر کون ہے مسکین کون ہے آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں اور یا فقہ کی کتابیں پڑھیں فقہ کی ان میں اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے اور کافی ان کا اختلاف بھی ملتا ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں مسکین کسے کہتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لفظ خاص ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اس کے ضرورت کے لئے وہ کفایت نہیں کرتا ہے یہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن یہ بات کہ اس میں سے فقیر کون ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں رکھتا وہ فقیر ہے یا وہ مسکین ہے اور جو کچھ رکھتا ہے وہ فقیر ہے اس کے بارے میں صحیح قول جو مجھے اب تک کتابیں پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہے جیسے مسئلہ ایمان اور اسلام کا ہے ایمان اور اسلام کے بارے میں ان میں کیا فرق ہے کیا فرق نہیں ہے ایمان کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں جو بیسے عام طریقے سے آپ عقیدے میں مختلف امکے درسوں میں آپ نے سنی ہوں گی میں صرف اشارتاً یہ بات کہتا ہوں کہ فقیر اور مسکین کا لفظ یہ جب ایک جگہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں ان کے معنوں میں فرق ضرور ہوتا ہے لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جائے صرف فقیر استعمال کیا جائے یا صرف مسکین استعمال کیا جائے تو یہ دونوں کو شامل ہو جاتا ہے یعنی دونوں طرح کی ضرورتوں کو یہ لفظ شامل ہو جاتا ہے اور اسی لحاظ سے لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے تو چاہے کوئی شخص بلکل ہی ضرورت مندہ ہو یعنی اس کی اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پورا کرنے کے لیے وہ بھی اور جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے وہ بھی ان کو آپ تلاش کر کر کے میرے بھائیوں ان تک زکاة کا مال پہنچانے کی کوشش کریں یہ فقرہ اور مساکین کا لفظ آیا ہوا ہے ان فقرہ اور مساکین میں بھی کہتے ہیں کٹگری ہے یعنی ان کے بھی درجات ہیں کس طریقے سے ان کے درجات ہیں ان میں بھی خاص طریقے سے اوہ فقیر اور مسکین جو یتیم کا درجہ رکھتا ہے اس کے اوپر اگر آپ زکاة کا مال کھرچ کرتے ہیں یتیم چاہے بچہ ہو یا بچی ہو اگر اس کے لیے آپ زکاة کا مال کھرچ کرتے ہیں جو بالکل فقیر اور مسکین کی تعریف میں آ رہا ہے تو یاد رکھئے آپ کو یتیم کی کفالت کا بھی ثواب ملتا ہے زکاة کی ادائیگی کا بھی ثواب ملتا ہے خاص طریقے سے اگر نفلی صدقات اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس کے عجر و ثواب میں اور اضافہ ہوتا ہے یہی فقیر اور مسکین میرے بھائیوں اگر اپنا رشتے دار ہو یاد رکھئے یہی فقیر اور مسکین اپنا رشتے دار ہو تو اس کو ترجیح دینی چاہیے خرچ کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو پہلے اپنی زکاة کا مستحق سمجھ کر کے ان تک پہنچائیں اگر وہ فقیر اور مسکین کی تاریخ میں آتے ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر وہ اس میں آتے ہیں تو کوشش کر کے ان تک پہنچائیے کہ وہ زیادہ مستحق ہیں دوسرے فقیر اور مسکین کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے مسکین اور فقیر رشتے دار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو دگنا عجرہ ملتا ہے ایک تو اس کو عجرہ ملتا ہے خرچ کرنے کا اور دوسرا عجرہ ملتا ہے اس کو اپنی رشتے داری نبھانے کا تو اس کو دگنا عجرہ ملتا ہے اس لئے خیال کیجئے تلاش کیجئے اپنے عشداروں میں کی کون ہے جو اس تاریخ میں آتا ہے اور تلاش کر کے اس تک اپنے زکاة کا مال پہنچائیے یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تیسری اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر یہی غریب اور مسکین کسی مدرسے کا تعلیب علمہ ہے تو وہ بھی بہت مستحق ہوتا ہے اس کا دین کی حفاظت میرے بھائیو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے مدارس زکاة کے مسارح میں کوئی شباہ نہیں ہے کی شامل نہیں ہے لیکن جو یہ فقیر مسکین کا لفظ آیا ہوا ہے آپ سروے کر کے دیکھیں گے جو یہ مدارس پائے جا رہے ہیں مدارس کہتے ہی ہیں ان کو جو یہ فقرہ اور مساکین کی پرورش کیا کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں ان کی صحیح تربیت کا انتظام کرتے ہیں میں اس سے یقیناً وہ مدارس اس میں شامل نہیں ہے جو فیس کے ادارے کہلاتے ہیں جو فیس لے کر کے بچوں کی تعلیم دیتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن جو مدارس واقعی معنی میں غریبوں کی پرورش کر رہے ہیں غریبوں کو پال رہے ہیں لاوارس بچوں یا بچیوں کی وہ پرورش کر رہے ہیں یتیموں کا خیال کر رہے ہیں میرے بھائیو یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں بلکہ ان میں مستحقین میں ان کا درجہ ذرا اور بڑھا ہوا ہے عام فقراء اور مساقین جو معاشرے کے اندر پائی جاتے ہیں میرے بھائیو ان کے لیے بھی آپ تلاش کر کے ان تک اپنا یہ مال پہنچانے کی کوشش کریں یاد رکھئے آپ جب خود مال پہنچاتے ہیں آپ کے ذریعے سے جب یہ مال خرچ ہوتا ہے تو اس غریب کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کے دل میں غربت کی محبت اور غریب کے داللک سے جو غمدردی اور غموساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسلام یہ بھی چاہتا ہے زکاة کے ذریعے سے پیدا کرنا آپ اس کی بارے میں بھی کوشش کیجئے یہ بات تھی زکاة کے مسارے میں غربہ اور مساقین کے تعلق سے یہی سب سے اہم مسرف ہے جس کا ہم کو زیادہ خیال کرنا چاہئے اسی لئے میں نے ذریعے تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دیا آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زکاة کے اصول کرنے والے صحابہ جو ہوتے تھے ان کو جب آپ بھیجتے تھے تو آپ ان کو یہ نصیت خاص طریقے سے کیا کرتے تھے کہ جاؤ زکاة کا مال لو اور زکاة کے مال میں لینے کے بعد کیا کہتے تھے کہ تُو خَدُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ فِي فُقْرَائِهِمْ کہ یہ زکاة کا مال مالداروں سے لے کر کے فقیروں میں تقسیم کرو میں کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہوں اس کو اس لئے کہ قرآن نے اس کو پہلے بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زکاة اصول کرنے والوں کو بھیجتے تو ادائر کیا کرتے تھے مالداروں سے لے کر کے فقیروں میں تقسیم کرو مطلب کیا نکلا یہ فقیر پہلے مستحق ہیں زکاة کے اور ان کا پہلے خیال کرنا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کی ترتیب کا خیال کیا کرتے تھے جب آپ حج کرنے کے لئے گئے تو آپ صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا بیان ہے اور شروع کہاں سے کریں صفہ سے کریں یا مروہ سے کریں آپ نے صفہ سے شروع کیا تو کہا اس میں آپ نے صفہ سے شروع کیا اور کہا صحابہ اکرام سے کہ اللہ تعالی نے صفہ سے شروع کیا ہے اس لئے ہم بھی صفہ سے شروع کریں گے اِنَّا صفہ وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَعَلِ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جب وضو کی ترتیب کے بارے میں بیان کیا تو وضو کی ترتیب میں کہتے ہیں وہ کہ سب سے پہلے وضو کی ترتیب میں چہرے کا مسئلہ آنا چاہئے چہرے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وہ بھی شامل ہوتا ہے ترتیب یہی سے آنی چاہئے اس لئے کہ اللہ نے بیان کیا ہے وضو کے بارے میں فَغْسِلُوا جُوحَكُمُوا عَيْدِيَكُم میں اسی سے استمباد کرتے ہوئے میرے بھائیوں یہ بھی کہتا ہوں کہ زکاة کے مال کی تقسیم کا جب آئے تو جب اللہ تبارک وطالہ نے کہا اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقْرَائِ وَلْمَسَاقِينَ کہ یہ صدقات فقراء کے لئے ہیں مساقین کے لئے ہیں فقراء سے جب اس کی شروعات ہوئی تو فقراء سے یہ سب سے پہلے مستحق ہوتے ہیں ہم کو ان سے شروعات کرنی چاہئے اس کے بعد تیسے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو زکاة کی وصول کے لئے جائے کرتے ہیں چوتھے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو خاص طریقے سے نئے نئے مسلمان ہیں جو اسلام قبول کیے ہوئے ہیں یا جن کفار و مشکین کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زکاة کا مال دیں گے تو اسلام کی محبت ان کے دلوں میں آئے گی اور یہ اسلام کے قریب آئیں گے جس کو تعلیف قلب کہا جاتا ہے ان کو زکاة کا مال دیا جائے رقاب یعنی اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کو آزادی کے لئے یہ زکاة کا مال دیا جاتا تھا اسی طریقے سے جو لوگ غارمین میں شامل ہیں ایسے قرضدار جو اپنی بنیادی ضرورتوں کی وجہ سے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے وہ قرضدار ہو گئے ہیں قرضہ ان کے اوپر چڑ گیا ہے ایسے لوگوں کے لئے بھی زکاة کا مال دینا جائز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں قتال کے لئے یہ ساتھویں جگہ ہے اور آٹھویں جگہ ایسا مسافر جو اپنے شہر میں مال دار ہو لیکن راستوں میں راستے میں سفر کی وجہ سے اس کی جیب کٹنے کی وجہ سے یا اس کا مال لٹ جانے کی وجہ سے اچانک بالکل سڑک پر آ گیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسے شخص کے لئے بھی زکاة کا مال دینا جائز ہے پھر بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کسی سے قرض لے کر اگر واپس کر دے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے یہ زکاة کے مسارف کی بات تھی میرے بھائیو یہ زکاة کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخری بات جو اس موضوع سے متعلق ہے اوہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں یہ زکاة میرے بھائیو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں یہ صدقہ اور خیرات ہم خرچ کرتے ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر ہی رہے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے نیتوں کو درست کر لینا چاہیے اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ صدقات اور خیرات باطل ہو جائے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے زکاة میں دیا ہوا یہ مال صدقے میں دیا ہوا یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا یہ مال یہ سب کی سب برباد ہو جاتا ہے اور خرچ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے یہ دو چیزیں قرآن میں خاص طریقے سے بیان کی گئی ہیں یہ ہیں من کے ذریعے سے ازا کے ذریعے سے اپنے مال کو برباد نہ کرو ریاکاری اس سے پہلے آپ شامل کر لیجئے تو تین چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یہ من اور ازا کیا ہے اپنے مال کو دے کر کہ آپ کسی پر احسان جتلائیں اس کے ذریعے سے آپ کا دیا ہوا مال سب کچھ برباد ہو جاتا ہے معاشرے میں میرے بھائیوں یہ بات دیکھنے میں بہت آتی ہے کہ ایک شخص اگر کہیں کسی پر احسان کرتا ہے احسان بھی کس طریقے کہا ہے احسان بھی نہیں کہا جائے گا یہ اپنے مال کی زکاة ادا کرتا ہے صدقہ کرتا ہے اللہ کے یہاں ثواب کے نیت سے مال خرچ کرتا ہے لیکن جب کوئی موقع آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس تنظیم کو ہم نے اتنے پیسے دیئے تھے اور آج یہ ہمارے ساتھ یہ برطاو کر رہا ہے یہ احسان جتلانا یہ صدقہ اور خیرات میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ہاں بلکل قابل قابل نہیں بلکہ جیسے یہ مال دیا ویسے ہی اسے بھول جانا چاہیے اس کو یاد بھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے فلان تنظیم کو یا پلان مدرسے کو یا فلان ادارے کو میں نے یہ مال دیا تھا لوگ زکاة کا مال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ اس ادارے میں اور اس تنظیم میں ہماری رائے چلنی چاہیے اس لئے کہ ہم نے مال دیا ہے یہ آپ نے نہیں میرے بھائیوں یہ آپ نے اللہ کا مال دیا ہے زکاة کا مال دیا ہے جو مال دینا آپ کے اوپر فرض تھا کبھی اس کی وجہ سے احسان جتلانے کا کبھی بھی کوئی خیال یا کوئی تصور یا کوئی احساس بھی نہیں آنا چاہیے کوئی شور بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز عزا تکلیف دینا تکلیف دینے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر کسی شخص نے زکاة کا مال دیا تھا کبھی کسی معاملے پر اس کی طرف سے کوئی بدتہذیبی کی بات ہو گئی بیعدبی کی بات ہو گئی تو فوراں کہنے لگے ارے اسی کو میں نے مال دیا تھا اور آج میرے سامنے اس طریقے سے سر اٹھا رہا ہے لوگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تذکرہ کر دیا ان کو میں نے فلان سال میں زکاة کا مال دیا تھا یہ اس کو تکلیف پہنچانے کی بات ہوتی ہے یہ کہیں بہتر ہے میرے بھائیوں کہ آپ اپنے پاس اپنا مال روک لیں کسی کے پاس خرچ نہ کریں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ مال دے کر کے اس پر احسان جت لائیں یا تکلیف کا یہ باعث بنیں اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے علاقہ لہال یہ ساری باتیں جو بین زکاة کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں میرے بھائیوں ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے مال میں جو زکاة فرض ہے میرے بھائیوں یہ زکاة کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے یہ کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی ایک عبادت ہے یہ تصغر اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے جس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں انکم ٹیکس بچنے کی ہزاروں تدبیریں کیا کرتے ہیں یہ زکاة کے معاملے میں یہ چیز نہیں چلتی ہے زکاة میں ہیلے اور بہانے نہیں چلتے ہیں زکاة کا معاملہ کیا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے میرے بھائیوں اس عبادت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہوتا ہے اس میں کہیں ہیلے بہانے نہیں میں یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں تک میری معلومات ہیں اور میں نے سن رکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ زکاة سے بچنے کے لیے کچھ ہیلے بھی کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن آپ کو چاہے امید رہی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ نے اس ہیلے کی جڑیں کار دی اسی زمانے میں اور کہا لا يفرق بین مجتمعین ولا يجمع بین مفرق بین مفترقین کہ جو چوپائے الگ الگ ہوتے ہیں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا اور جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا خشیت صدقتی زکاة سے بچنے کے لیے اس کی تفصیل کیا ہے اس کی اگر میں وضاحت کروں گا تھوڑا وقت اور زیادہ ہو جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی تکڑے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة میں ہیلے کی ساری شکلوں کو ختم کر دیا قیامت تک آج اگر کوئی شخص اس لیے کوئی سامان خریدتا ہے کہ اگر مال ہوگا تو میرے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی یہ سامان کی شکل میں اگر یہ مال موجود ہے تو زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اس لیے زکاة واجب ہونے سے پہلے اگارہ مہینہ گزرتے ہی سال ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسا سامان خرید لیں جس سے زکاة کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے یہ ہیلے بہانے زکاة میں نہیں چلتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس زکاة کی رقم ہو جائے گی اگارہ مہینے ہو گئے ہیں اگر سوچتا ہے زکاة ادا کرنی پڑے گی اگارہ مہینہ ہوتے ہی سارے اگارہ مہینہ ہوتے ہی بارہ مہینہ ہونے سے پہلے پہلے اپنے بیٹے کو اس میں سے ہدیہ کرتا ہے اپنی بیوی کو ہدیہ کرتا ہے اس انیت سے کہ چلو مال کو گھر میں ہی رہے گا لیکن ہم زکاة سے بچ جائیں گے یہ زکاة کے ہیلے بہانے زکاة میں نہیں چلتے یہ عبادت ہے یہ ٹیکس نہیں ہے یہاں بچنے کے جتن نہیں کرنے ہیں یہاں آگے بڑھ کر کیا ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ زکاة کی فرضیت کا تقاضی ہے ہم کو اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں کچھ لوگ زمین جائداد اس لیے سے خریدتے ہیں کہ زکاة سے بچ جائیں گے کیونکہ زمین جائداد پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں نیت میں اگر فطور ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کے اوپر عذاب ہوگا آپ یاد رکھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جب کتاب الحیل یہ کتاب رکھی تو اس میں سب سے پہلے انم العمال بن نیت جو حدیث ہے اس کو پیش کیا ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہ یہاں تو کچھ بھی آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے آپ کی نیتوں پر ہونا ہے کچھ بھی آپ کر لیجئے کسی بھی لحاظ سے کر لیجئے اگر نیت درست نہیں ہے آپ کسی چیز سے بچنے کے لئے اگر کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں پکڑے جائیں گے اس لئے زکاة میں بچنے کی کوئی شکل نہیں میرے بھائیوں زکاة میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے مال میں سو روپے زکاة واجب ہوتی ہے تو ہم بڑھ کر کے دیر سو روپے نکالیں سو روپے تو مالی زکاة جو ہمارے اوپر واجب تھی ہم نے ادا کر دیا اور پچاس روپے ہم نفلی صدقے کے طور پر ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اس معاشرے کے اندر سم ملجل کر کے بڑے خوشی کے ساتھ ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہوتے ہوئے ہر ایک ملجل کر کے یہاں رہیں معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہے یہ ساری باتیں تھیں جو زکاة کے تعلق سے تھی بہرحال وقت بلکل ختم ہو چکا ہے اب مزید کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اس لئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال میں زکاة پوری پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بھی مالدار ہیں اور اپنے مال کی زکاة صحیح طریقے سے نکالتے ہیں اللہ تعالی ان کے مال میں اور مزید بڑھوتری ادا فرمائے ان کے مال میں برکت ادا فرمائے ہمارے حلال روزی میں اللہ تبارک و تعالی برکت ادا فرمائے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس قابل بنائے کہ وہ زکاة دینے والا بنے زکاة لینے والا نہ بنے اسی بات پر میں اپنی تقیر کو ختم کرتا ہوں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر الجزا فضیلت الشیخ نور الحسن مدنی حفظ اللہ نے بڑی تفصیل سے دلائل سے بھرپور خطاب ہمارے سامنے پیش فرمایا اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں برکت ادا فرمائے اور آپ کی اس کوشش کو آپ کے عمال نامے میں شامل فرمائے ہمارے پروگرام کی پہلی نشست ختم ہوئی وہ آپ کا خطاب تھا اب دوسری نشست جو عملا زیادہ اہم ہے وہ سوال جواب کی نشست ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھائی اتنی دیر تک بیٹھے رہے کچھ اور دیر بیٹھ کر یہ جو ہمارے سوال جواب کی نشست ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے قبل اس کے کہ میں فضیلت الشیخ کو سوالات کا جواب دینے کے لئے دعوت دوں آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف رکھ دینا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مجالی سے رمضان جس کی ایک کڑی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں جس میں ہم شریک ہیں یہ مرکز الدراسات الاسلامیہ سینٹر فار اسلامی کی طرف سے مناقض کیے جا رہی ہیں اس مرکز کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے کارنامے بہت سارے کام انجام پا رہے ہیں جس کی تفصیل آپ کے ہاتھوں میں دی گئی ہے ان میں سے ایک دو کی طرف میں مختصرن اشارہ کر دوں سب سے پہلے مثال کے طور پر کلیت الحدیث الشریف یہ حدیث کے اندر اسپیشلائزیشن کرنے کا کورس ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اسلامی کیونسٹی آف مدینہ کا فیکلٹی آف حدیث جو ہے بلکل اس نہج پہ عربی زبان میں اسی نساب کو رکھ کر تعلیم دی جا رہی ہے جو اپنی نوعیت کا پورے ہندوستان میں ایک منفرد ادارہ ہے دوسری جو ان کی دوسرا کام جو یہاں انجام پا رہا ہے وہ ہے گونگے اور بہرے ان کی تعلیم اسلامی تربیت کا اسلامی تعلیم کا احتمام کیا جاتا ہے آپ کے علم میں لانے کے لئے بات بتا دوں پورے جنوبی ہند میں سوٹ انڈیا میں یہ مرکز صرف دو جگہ ہیں ایک کرلا میں ہیں اور دوسرا یہ سبسینڈر فار اسلامی کی سٹیڈیز ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں اسلامی تربیت پانے یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد گونگے اور بہرے بھائی اپنے جیسے گونگے اور بہرے بھائیوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کئی بھائی اسلام بھی قبول کر چکے ہیں اب ان کے عملاً مسائل ہیں ان کے اپنی زندگی اور ان کے گھرے لوگ معاملات حل کرنے کی ذمہ داری بھی ہے تعاون اس سلسلے میں مرکز بھی کر رہا ہے یہ بھی مرکز ایک بہت بڑی خدمت ہے تیسری جو ہے ایڈوکیشنل اینڈ میڈیکل ایڈ طلبہ کو یا جو ہے غریب مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صحت اور بیماری کی صورت میں یا تعلیمی مجبوری کی صورت میں تعاون مرکز سے دیا جاتا ہے یہ بھی ایک مستقل کام ہے جو مرکز کہتا ہے تنجام پا رہا ہے مختلف کتابیں اور مختلف قسم کے مفید پمفلٹ کتاب سنت کی تعلیمات صلیف صالحین کے نہج پر ترتیب دیئے ہوئے موجود ہیں بہت سارے مرکز نے اب تک پرنٹ کر کے مفت تقسیم کیے ہیں اب بھی بہت سارے پروجیکٹس موجود ہیں فنڈس بروقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ابھی آگے نہیں بڑھایا جا سکا ہے یہ مرکز کی ایک انتہائی اہم جو ہے شک ہے جہاں مرکز کوشش کر رہا ہے پانچویں قرآن پرانسلیشن کی تقسیم یعنی مترجم قرآن قرآن کے ترجمے کی تقسیم غیر مسلموں کے درمیان تاکہ اسلام کا پیغام عام ہو آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا کے اندر امریکہ میں قرآن جلانے کی مہم چلی ہوئی ہے ہر طرف سے یہ ہمت افضائی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مرکز اس حصے میں بہت پہلے سے کوشش کر رہا ہے کئی ہزار کافیاں کئی ہزار کافیاں اب تک جو ہے تقسیم کر چکا ہے پانچویں ایکٹیوٹی یا پانچویں جو ان کا کارنامہ ہے وہ یہ کہ مختلف قسم کے پروگرام کانفرنسیں اور جو ہے دروس وغیرہ کا یہ احتمام کرتے ہیں جن میں کی ایک شکل یہ مجالی سے رمضان بھی ہیں آٹھویں چیز رمضان پیکیج یعنی غریب اور مستقین مسلمانوں کو رمضان میں کھانے پینے روزے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پیکیج بنا کر لوگوں کو جو ہے اناج فراہم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس رمضان کے مہینے میں اب تک ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ گھرانوں کو مسلم گھرانوں کو بنگلور اور بنگلور سے باعتراف و اقناف اناج پہنچایا جا چکا ہے اور نویں ایکٹیوٹی ہے بین المذاہب یعنی مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان جو ہے مناقشہ رکھنا تاکہ جو ہے حقیقت کو اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جا سکے اور دسویں ایکٹیوٹی ہفتہ واری دروس کی شکل میں ہے جو مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے الگ الگ چلتے ہیں اور اسی کے زمن میں میں آپ کے سامنے اس کا اعلان بھی کر دوں کہ پچھلے ایک سال سے فضلت شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ کا درس قواعد فقیہ پر جاری تھا قواعد فقیہ ختم ہوئے انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز شیخ عبدالعظیم بدوی کی کتاب ہے اس کتاب کا باقاعدہ درس فضلت شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ مرکز میں شروع کرنے جا رہے ہیں جو بھائی اس سلسلے میں رغبت رکھتے ہیں وہ اپنا نام درج کروا دیں ان ساری تفصیلات کو سنانے کے بعد مجھے آپ کے سامنے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اتنے بڑے کام کرنے کے لیے دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا کام بغیر پیسے کے نہیں چلا کرتا ہے مرکز اتنی ساری ذمہ داریاں اپنے کاندھے پہ لیا ہوا ہے تو یقینی بات ہے اس کے آخراجات کا اندازہ آپ خود اندالہ لگا سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں آخراجات یہ آپ بھائیوں کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اس جیسے مرکز چاہیے مرکز ہو یا کوئی بھی اسلامی مرکز ہو یا کوئی بھی دین کے نام پہ کام کرنے والا شخص آپ کے سامنے اپنی حاجت لے کر آئے آپ کے سامنے اپیل رکھے کہ آپ ہمارا تعاون کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھائی جب محنت کر رہے ہیں تو ہم کو آگے بڑھ کر ان کے پاس ان کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ پیسات دے کر تعاون کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہماری مجبوری ہے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ مرکز اسلامیہ وہ تبرعات یا آپ کے سامنے اپیل اور آپ کے سامنے درخواستوں کے ذریعے ہی چلتے ہیں اس لئے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی جا رہی ہے ہم تمام لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ہم تمام بھائیوں سے التماس کرتے ہیں تمام بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اتنے عظیم کارنموں کو انجام دینے کے لیے آپ کے جائز پیسے کی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں تعاون فرمائیں بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اس قسم کے میدان میں آگے بڑھ کر آتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ مرد اپنی آخرت کی فکر کے لیے خواتین اپنی آخرت کی فکر کے لیے مرکز کی تمام ہی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اس سلسلے میں آپ کے ہاتھوں میں جو فارم دیا گیا ہے اس میں یہ وضاحت دی گئی ہے کہ آپ جو ہے کئی حصیتوں سے تعاون کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ نقد رقم دے سکتے ہیں ابھی آپ دینا چاہیں اس کے لیے خواتین میں والنٹیر موجود ہیں ان کے پاس جو ہے ریسپٹ موجود ہے آپ پیسہ دے کر رسید وصول کر سکتے ہیں مردوں میں کاؤنٹر پہ آپ کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اپنے بھائی ان کے پاس نقد جمع کر کے آپ رسید حاصل کر سکتے ہیں دوسری صورت ہے کہ آپ ماہنا اپنا جو ہے مطلب کوئی ایک کانٹریبوشن اس میں لگائیں یا سالانہ اپنا کانٹریبوشن دیں اس سلسلے میں یہ بہت ہی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی اس اپیل کو دیکھ کر ایک بہن نے ماہنا پانسو روپیے اپنی طرف سے ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور پروگرام ختم ہوتے ہوتے میرے پاس یہ چٹھی پہنچی ہے کہ ایک بھائی نے زکاة فنڈ کے اندر زکاة فنڈ کے اندر ابھی نقد جو ہے نو ہزار روپیہ جو ہے مطلب دیا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس پہل کو قبول فرمائے اور ان کی اس پہل سے ہمارے اور آپ کی دلوں کے اندر وہ جذبہ پائدہ فرمائے کہ ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں کہ اس فارم کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ زکاة فنڈ اگر آپ دے رہے ہیں زکاة کا پیسہ دے رہے ہیں تو اس خانے پہ نشان لگائے جس پہ زکاة لکھا ہوا ہے تاکہ وہ پیسہ صرف انہی مقامات پہ خرش کیا جائے جہاں مرکز نے سراحت کی ہے مرکز نے یہ بات لکھی ہے کہ زکاة کا پیسہ صرف دو مقامات پہ خرش کیا جائے گا وہ ہیں میڈیکل اینڈ ایڈوکیشنل ایڈ جو میڈیکل کے میدان میں یعنی صحت کے میدان میں بیماروں کی مدد کے لیے یا پھر جو ہے ایڈوکیشنل تعلیمی مدد کے سلسلے میں پیسہ جو دینا ہے انہی دو مقامات پر مرکز اپنا پیسہ لگائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی اس وقت عظم کر کے جائیں گے اور ابھی نہیں مرکز کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے اور اس کی جتنی سرگرمیاں ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون دینے کی کوشش کریں گے اس وقفے کے بعد میں اپنے انوان کی طرف آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف میں نے کہا کہ مرکز ہمارے اس پروگرام کی دوسری اہم کڑی یا دوسری اہم جو نشست ہے وہ سوال جواب کی ہے میں آپ کے سامنے بتاؤں سوالات بہت زیادہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور تقریباً سبھی اہم سوالات ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ جو سوالات موضوع سے متعلق تھے ان کو مقدم کر لیا بقیہ سوالات کو مؤخر رکھا ہے میں فضلت الشیخ نور الحسن مدنی حفیداللہ سے پہلے ہی یہ گزارش کروں گا کہ سوالات کے جواب انتہائی مختصر دیں دلائل وغیرہ کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو وہ شیخ کا نمبر نوٹ کر کے شیخ سے بعد میں رابطہ کر لیں نمبر نوٹ کر لیں شیخ کا نمبر ہے ایک مرتبہ پھر بتا دوں تو شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں سوالات پڑھتا جاؤں گا آپ مختصر جواب دیتے جائیں پہلا سوال ہے گھروں کے ایڈوانس پر زکاة کا کیا حکم ہے سب سے پہلے یہ بات میں واضح کر دوں کہ میرے پاس اس سوال سے پہلے ہی ایک آزم بھائی نے ایک ورقہ مجھے انعیت فرمایا تھا جس میں دو سوال پہلے سے موجود ہیں میں ان دو سوالوں کا بلکل ہی مختصر انداز میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس کے بعد جو اس سوال کے اس پر آتا ہوں سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ سورہ آلہ پڑھنے کے وقت میں جب امام صاحب پڑھتے ہیں پہلی آیت جو سورہ آلہ کی ہے جب وہ پڑھتے ہیں اس آیت کو تو بعض عورتیں انہوں نے سنا ہے کہ وہ سبحان اللہ پڑھتی ہیں تو کہے درست ہے یا نہیں ہے جہاں تک فرض نمازوں کی بات ہے تو ہم فرض نمازوں میں ایسی کوئی چیز نہ پڑھیں لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کریں یا نفلی نمازوں میں اپنے گھروں کی نمازوں میں جب قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن میں جس طرح کی آیات آتی ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس کے ساتھ اس طرح کی چیز کو طلب کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے اس میں چونکہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا اس کے اندر تذکر آیا ہوا ہے اسی لحاظ سے وہ سبحان اللہ جنہوں نے جو بھی کہتی ہوں گی اسی لحاظ سے کہتی ہوں گی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت تو ایسے ہی کرتے جاتے ہیں لیکن جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ساری چیزوں کا ہمیں خیال آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں اور جس طرح کی آیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آگے بڑھتے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے یہی اس کا جواب ہے میں یہی مختصر انداز میں اگر مزید کچھ تفصیل چاہیے تو جیسا کہ انہوں نے کہا آپ اگر فون پر رابطہ کریں تو میں اور اس کے بارے میں تفصیل پیش کر سکتا ہوں دوسرا جو اس میں سوال ہے وہ خودکشی کے تعلق سے ہے خودکشی کے بارے میں کہ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مسائب سے گھر کر کے یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں یہ معاملہ ہمیشہ یاد رکھئے ایک جملہ میں کہتا ہوں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کے لیے دنیا کے اندر یہ بات بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ خودکشی کر لیں اپنے آپ کو ختم کر لیں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں یہ بہت آسان ہے مشکل تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھے ایک آسان کام کو کیوں چننا چاہتے ہیں مشکل کام کو چنیئے اللہ تبارک و تعالی کو یہ مشکل کام پسند دیں یہ کیوں آسانی میں جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھئے چاہے مسائب کے جتنے بھی امبار آ جائیں مشکلات کی جتنی بھی آپ کے پاس سلیں آ جائیں لیکن ہر ایک کے ساتھ ہستے کھیلتے صبر کرتے ہوئے شکر کرتے ہوئے زندگی بسر کیجئے اللہ تعالی کو یہ مطلوب ہے اللہ تعالی کا خودکشی نہیں دوسرا اس میں مسئلہ خودکشی کا جڑا ہوا یہ ہے کہ خودکشی کے تعلق سے یہ بات یہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی خودکشی کرے تو گناہگار کیوں جبکہ تقدیر میں اس کے لکھا ہوا ہوتا ہے کسی بھی گناہ کرنے میں تقدیر سے دلیل نہیں لی جا سکتی یہ بات ذہن میں رکھئے گناہ کر کے شخص کوئی گناہ کرے اور یہ کہے کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا یہ حرام ہے گناہ کرنے کے نہیں مسئیبت کے وقت یہ بات کہی جائے گی کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا گناہ کے وقت میں نہیں اگر مزید تفصیل چاہیے تقدیر کے مفہوم کو واضح کیے بغیر اس سوال کا مکمل جواب نہیں ہو سکتا اگر اس کا معاملہ اصل تقدیر کو واضح کرنا تقدیر کہتے کسے ہیں یہ انسان خودکشی جو کرتا ہے یہ اپنے ارادے سے کرتا ہے اور اس کے ارادے سے کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کیا اس کے اوپر اسے واضح ہوتا ہے مزید تفصیل چاہیے تو وہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو یہ سوال آپ کے سامنے آیا کہ گھر کا جو ایڈوانس ہے اس پر زکاة واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ بات تھوڑی سی پریشان کن ہوتی ہے لوگوں کے لئے گھر کے ایڈوانس کے تعلق سے بھی اور دوسری چیزوں کے تعلق سے بھی یا جس نے مکان کے رائے پر لے رکھا ہے اور ایڈوانس دیا ہے وہ زکاة ادا کرے کون زکاة ادا کرے یہ مسلم بات ہے کہ زکاة ادا کرنا ضروری ہے اس مال کی زکاة ادا کرنا ضروری ہے یہ مسلم ہے لیکن جو بہت سارے فقی سے منار ہوئے ہیں اس کی بعض ریپورٹیں بھی میرے پاس موجود تھیں اس کو پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا تھا ہندوستان یا ہندوستان کے باہر بھی ایسا مال جو کسی اور کا ہوتا ہے لیکن اس مال سے فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے اس مال کے بارے میں لوگوں نے یہ بحث کی ہے کہ کون اس میں سے زکاة نکالے گا جو مال کا مالک ہے وہ نکالے گا یا جو مال سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ نکالے گا یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو مکان کا اس میں یہ بات آتی ہے کہ مالک کوئی اور ہوتا ہے جس نے اس کو دے رکھا ہے وہ مالک ہے مال کا لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور جس کو دیا ہے وہ فائدہ با قد اٹھاتا ہے اس سے اس مال سے وہ مکمل فائدہ اٹھاتا ہے تو کون ادا کرے گا زکاة جو اٹھا رہا ہے وہ ادا کرے گا یا جس نے دے رکھا ہے وہ ادا کرے گا یہ باتیں کافی طویل بحثوں کے بعد اس میں صحیح بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ قرضے کی طرح سے رکھا جائے قرضے میں ہم جب کسی قرضہ دیتے ہیں تو قرضے میں مال کا مالک کوئی اور ہوتا ہے فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے مالک کوئی اور ہوتا ہے جس کو ہم قرضہ دیتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتا ہے ہم اس کو دینے کے لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے فائدہ دروں اٹھاتے ہیں لیکن مال میں اضافے کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہم اس میں نہیں اٹھاتے ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ بات ہے قرض کے بارے میں کہ قرض کے تعلق سے اگر قرض کا ملنا یقینی ہوتا ہے تو قرض کی سال بسال زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اسی طریقے سے مکان کے ڈیپوزٹ کے تعلق سے بھی بات ہے کہ مکان کے ڈیپوزٹ میں بھی سال بسال زکاة ادا کرنی ہوگی کیونکہ اس کی واپسی بھی یقینی ہوتی ہے صرف کچھ پیسے اس میں کٹنے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن واپسی اس کی یقینی ہوتی ہے اس لیے اس کی ادایگی کی جائے گی ہم اگرچہ کی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں لیکن مکان سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی کا ایک حصہ یہ ڈیپوزٹ بھی ہے ان سب کو رکھ کر کے ہمارا اپنا مال ہے اس کے لحاظ سے زکاة اس کے اوپر واجب ہوتی ہے ایک بہن نے ماہنا مزید ایک اور بہن نے پانچ سو روپیہ ماہنا دینے کی نان زکاة یعنے عام صدقات میں جو یہ کیا ہے اور ایک بہن نے زکاة فنڈ میں سالہ نے ایک ہزار روپے دینے کا اقرار کیا ایک بھائی نے ماہنا ایک ہزار روپے زکاة میں اور ایک ہزار روپے نان زکاة یعنی جو زکاة سے ہٹ کر صدقہ ہیں اس میں دینے اللہ کا فضل و کرم ہے آپ بھائی اپنا جذبہ دکھا رہے ہیں ایسے مسلسل فاموں پہ فام آ رہے ہیں سارے کا اعلان کرنا یہاں وقت چونکہ نہیں ہے بس یہ آپ کی حمت افضائی کے لئے کہہ رہے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ شیخ کی اتنی لمبی تقریر کے بعد جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ مال اور دولت کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بات ہوئی آپ کے سامنے بار بار بات رکھی جائے ممید کرتا ہوں اس کے بعد ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جائے تو بھی آپ جو اپنا جو حصہ دیں گے اور اس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو فام آپ کے ہاتھ میں دیئے گئے ہیں آپ اس کو فل کر کے اپنے جو والنٹیئر بھائی ہیں ان کے ہاتھوں میں ابھی دے دیں تاکہ جو ان کو محفوظ رکھ کر اس سلسلے میں آپ سے رابطہ بعد میں کیا جا سکے اگلا سوال معدنیات نیچرل سورسس جس کو کہتے ہیں جیسے پتھر وغیرہ ان پر زکاة کا کیا طریقہ ہے معدنیات مائنس وغیرہ جسے کہیں زمین سے نکلنے والی مختلف جو زمین سے نکلنے والی چیز ہیں اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ حکومت کا حصہ ہی ہوتے ہیں اگر ہم سونا چاندیہ برا کہتے ہیں تو یہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو یہ ریکاز کے بارے میں بتایا تھا ریکاز یہ دفن کیا ہوا ایک مال ہوتا ہے کوئی شخص دفن کر کے مر گیا ہے اس کا مال ہوتا ہے کسی اور شخص کو ملتا ہے اور اس میں پانچمہ حصہ زکاة میں ادا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اسی حدیث میں مادنیات کا لفظ بھی آیا ہوا ہے لیکن اس میں زکاة کی بات نہیں کہے گئی اصل میں یہ ملکیت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ملکیت ہوتی کس کی ہے اگر ملکیت وہ شخص کی ہے اور اس کے لحاظ سے اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں تو ان پیسوں کے اوپر اس کی زکاة واجب ہوگی پیسے کے لحاظ سے مادنیات کے لحاظ سے زکاة واجب نہیں ہوتی ہے شیخ اور مختصر کریں تو اور اچھا ہے بہت ہی مختصر سوالات بہت ہیں تو سوال ہاں یا میں نامے بھی ہو سکتا ہے تو دے دیں تفصیلات کے لئے لوگ رابطہ کر لیں اپنی بیوی بچوں پر خرش کرنا کیا صدقہ شمار ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں پر کوئی شخص صدقہ نہیں کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے یہ بھی صدقہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے لیکن جو ہم یہ زکاة اور صدقہ کہتے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھئے ایک صدقہ عام لفظ ہے عجر کے لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے ایک انسان جو اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے اور اس کو اس کا عجر و ثواب ملے گا اس میں کوئی شبا نہیں عادیس میں یہ بات آئی ہوئی ہے عجر و ثواب ملتا ہے اس کو لیکن جو صدقہ کی بات آتی ہے زکاة کی بات آتی ہے اس آدمی پر صدقہ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے جس کی کفالت ہمارے اوپر واجب ہے بس ایک مختصر لفظ جس کی کفالت ہمارے اوپر واجب ہے اس کے اوپر صدقہ اور زکاة کا مال خرچ نہیں کیا سال بھر میں سونے میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے تو زکاة کیسے عدا کریں سونے میں کمی زیادتی شاید نہیں کمی زیادتی اس کی قیمت میں ہوتی رہتی یہ سوال ہی یہ کر رہی کہ سونے میں کمی زیادتی شروع میں مثال کے طور پر سو گرام تھا درمیان میں بیج دیئے پچاس گرام ہو گیا پھر سو گرام تو سونے کے لحاظ سے یہ نہیں یہ جو ہے قیمت کے لحاظ سے اگر پوچھ رہی ہیں تو شاید ان کو اشکال ہو سکتا ہے جہاں تک سونے کا معاملہ ہے سونے کے بارے میں بات بلکل واضح ہے کہ جو سونا آپ کے پاس ہے اس پر جب ایک سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے جبکہ وہ اسی پر پانچ گرام قیمتیں گھٹی بڑھتی رہتی ہیں تو ہم کس لحاظ سے اس کی زکاة نکالیں تو یہ بات یاد رکھیں جس دن آپ کو زکاة نکال لی ہے اس دن آپ اخبار میں دیکھ لیجئے کہ سونے کا ریٹ کیا ہے آج اسی کے لحاظ سے آپ اس کی زکاة چونکہ لوگ قیمت میں زکاة نکالتے ہیں اس لئے یہ مسئلہ آ رہا ہے ورنہ اگر اسی سونے اور چاندی کی شکل میں زکاة نکالی جائے تو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا ہے اس زمانے میں بیس مسکال میں نصف مسکال یعنی اسی سونے کی شکل میں اس کو ادا کرتے تھے دینار کی شکل میں ادا کرتے تھے دیرہم کی شکل میں ادا کرتے تھے تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا آج چونکہ روپے پیسے کی شکل میں ادا کرتے ہیں اس لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سائٹس اور قرائے پر دیئے ہوئے گھروں پر زکاة کیسے نکالی جائے جو بھی زکاة جو یہ مال ہوتے ہیں جو قرائے پر دیئے جاتے ہیں جن کو ہم زمین جائداد کہتے ہیں یہ بات ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے ہم نے پانچ چیزیں جو تفصیل سے بیان کی تھی اسی لئے بیان کی تھی کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز پر زکاة نہیں ہوتی ہے یہ زمین جائداد اس پر زکاة نہیں ہوا کرتی ہے یہ اگر مال تجارت ہیں تو مال تجارت کے لحاظ سے زکاة اس پر واجب ہوتی ہے زمین جائداد پر کوئی زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اگر کوئی زمین خرید کر کے اس کے بزنس کرتا ہے تو بزنس کے لحاظ سے اس پر اوپر زکاة واجب ہے اگر قرائے پر دے رکھا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ اگر یہ قرائے اس کی اپنی ضروریت کے لیے قفایت کرتا ہے مال کچھ بچتا نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی زکاة نہیں ہے لیکن اگر یہی قرائے بچ کر کے جمع ہو کر کے اس کے اوپاس اتنا مال آ جاتا ہے بیوی کے زیورات کی زکاة کون نکالے گا شوہر یا بیوی جس کا مال ہے زکاة اس کے اوپر واجب ہوتی ہے بیوی کے زیورات اگر اس کی ملکیت ہیں تو اس کے اوپر زکاة واجب ہے بیوی کے زیورات اگر شوہر کی ملکیت ہیں تو شوہر کے اوپر زکاة واجب ہے اس بات کو ذرا فرق و ذہن میں نوٹ کر لیجئے خاص طریقے سے میں خواتین سے یہ بات کہہ رہا ہوں زیورات بیویوں کے ہوتے ہیں لیکن ملکیت کس کی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ملکیت خود بیوی کی ہوتی ہے اور کبھی ملکیت شوہر کی ہوتی ہے شوہر نے مال تو دے رکھا ہے اس کو زینت کے لیے لیکن ملکیت اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ کبھی بعد میں کچھ مسئلہ ہو تو واپس لینے کے لیے آسانی ہو یہ کبھی نیت ہوتی ہے اور لوگ بیوی کو دیتے ہیں تو اس کو حبہ نہیں کرتے ہیں یا حدیہ نہیں کرتے ہیں گفت نہیں کرتے ہیں گفت کرنے کے بعد اس کی ملکیت ہو جاتی ہے بیوی کی مال ضرور دیتے ہیں زیور ضرور دیتے ہیں لیکن ملکیت کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں اگر کسی شخص نے ایسا کر رکھا ہے تو شوہر کے اوپر وہ زکاة واجیب ہوگی یاد رکھ لیے گا بقیہ عورت کو جو زیورات اس کے اپنے ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں اور یہ اس کی ملکیت ہوتے ہیں یا شوہر کی طرف سے ملے ہیں اس کی ملکیت ہیں شوہر نے گفت کر رکھا ہے یا شوہر نے ماہر کی شکل میں دے رکھا ہے تو بہرحال اس یہ بیوی کی ملکیت ہوتے ہیں اس وقت بیوی کے اوپر یہ زکاة دینا واجیب ہوتا ہے ممکن ہے یہ سوچیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اس لیے جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں اسی زیور میں سے وہ زکاة نکالے لیکن اس کے لیے زکاة دینا واجیب ہوتا ہے حاجت مند غیر مسلموں کو زکاة دینے کہا کیا حکم ہے میں نے کہا شروع میں جب والمعلفت قلوبہم کی بات آئی تھی تو یہ بات کہی تھی کہ ایسے غیر مسلم جن کے بارے میں ہم کو یہ ہے امید ہے کہ ہمارے زکاة کے مال سے ممکن ہے اسلام سے وہ قریب ہو جائے اور اس کے دل کے میں اسلام کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو ایسے کسی غیر مسلم کو زکاة کا مال دینا یہ جائز ہے تعلیف قلب میں یہ چیز آ جاتی ہے علماء علماء کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ ہے صرف فقیر اور مسکین کا اگر مسئلہ ہے تو اس وقت تو ان کو یہ زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا کیونکہ علماء میں سے بعض لوگوں نے تُو خَدُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ فِي فُقْرَائِهِمْ مِنْ هُمْ کی دمیر کو مسلمانوں کی طرف لوٹاتے ہوئے کہا کہ مسلمان مالداروں سے لے کر کے مسلمان فقیروں کو یہ زکاة کا مال دے دی جائے گا تو یہ مسئلہ فقیر اور مسکین کے لحاظ سے نہیں تعلیف قلبہ کے لحاظ سے دے سکتے ہیں کیا زکاة پیسوں کی شکل ہی میں دی جائے زکاة جس چیز کی ہوتی ہے اسی شکل میں دی جاتی ہے یہ بات اس سید کو نوٹ کر لیجئے میں نے پانچ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی تھی حدیثوں میں یہی آتا ہے سونے اور چاندی کی زکاة کو سونے اور چاندی کی شکل میں دیا جاتا تھا جو حیوان ہیں یہ مویشی ان کی زکاة حیوان کی شکل میں آپ تفصیل پڑھیں گے تفصیل ہم نے بیان نہیں کیے تو اس میں حیوانوں کا ہی تذکر آتا ہے کہ چالیس بکری میں ایک بکری دینا ہوتا ہے اور تیس گائے میں گائے کا ایک سال کا بچہ دینا ہوتا ہے جو مال ہے اسی مال میں زکاة فرض کی ہے جب یہ کھیتی ہوتی اناج ہوتا ہے تو اسی اناج کا دسویں حصہ یا اسی اناج کا بسویں حصہ دینا پڑتا ہے یہ زکاة کے اندر بیان تفصیلات جو آئی ہوئی ہیں یہی ہیں جس مال کی زکاة ہوتی ہے اسی مال میں اس زکاة کو دینا ہوتا ہے یہی اصل ہے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو بعض علماء کی رائے کے مطابق دوسری جنس سے زکاة دی جا سکتی ہے امام بخاری رمض اللہ علیہ علیہ وسلم میں اس ادلال یہ کیا ہے کہ جو چوپائیوں کی زکاة کی بات آئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ دیا جائے اس میں جو تفصیل بیان کی ہے اس میں دینار اور درہم کا لفظ بھی آیا ہوا ہے اسی سے یہ بات مستمبت کی ہے کہ یہ دینار اور درہم اس زمانے کے روپے پیسے ہوا کرتے تھے تو آج کے زمانے کے لحاظ سے روپے پیسے کے شکل میں اس کو دے سکتے ہیں روپے پیسے سے اناج وغیرہ خرید کر دینا گھر بنا کر دینا یعنی اجناس جو زکاة کی ہیں اس سے ہٹ کر دوسری شکل میں زکاة دینا زکاة دینا یہ صحیح نہیں ہے جو زکاة کا مستحق ہے اس کو پیسہ دیا جائے وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو بھی اس کی ہے وہ مقدم کرے گا اس کے لحاظ سے وہ خرچ کرے گا اس کی ضرورت کو ہم نہیں جانتے ہیں اس لیے ہم اس کے لیے اس کا مال ہو گیا یہ اس کے مال کے لیے ہم کیوں اس کے لیے خرید کر کے دیں گے یہ مناسب نہیں ہے زکاة ادا کرنے سے کیا مسلمانوں پر آئی ہوئی مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی قومی مسئیبتیں قوم پر جو آئی ہیں زکاة اور صدقے کے بارے میں ایک عام بات زیاد رکھئے عام بات یہ بھی ہے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ کا غزب تھنڈا ہوتا ہے یہ احادیث میں یہ حسن درجی کی احادیث پہنچتی ہیں یہ ان احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے اور جانتے ہیں آپ یہ جو عذاب آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کی ایک علامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے غزب سے بچنے کے لیے یہ صدقہ و خیرات بھی ایک ذریعہ ہے اس کے لحاظ سے صدقہ و خیرات کسرہ سے کرنا چاہئے اگر لوگ اپنے مال کی زکاة نہیں نکالیں گے تو سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قحصالی میں مبتلا کر دے گا اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی زکاة نکالنے سے یہ عام جو قحصالی ہوتی ہے اس سے بھی انسان محفوظ ہوتا ہے عورت کے پاس زیور کی شکل میں سونا ہے لیکن بیسہ نہیں ہے تو زکاة کیسے ادا کریں اسی زیور میں سے اسے پہلے سوال میں آ چکا تھا میں نے کہا تھا اسی زیور میں سے وہ زکاة نکالے گی جتنا زیور ہے اسی کا ایک حصہ زکاة میں نکالے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے زیور کو اپنے پاس رکھیں چاہے ہمارے پاس گنجائش نہ ہو اس کو ادا کرنے کی زکاة نہیں اسی زیور میں سے زکاة نکالے گی سوال کرچہ آ چکا تھا پھر بھی زکاة کے مستحق غریب رشتہ دار ہیں یا بیت المال ہیں زکاة کے مستحقین کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھئے اور بیت المال کے تعلق سے یہ دونوں باتیں ایک دوسری کے ساتھ ذرا جھوڑی ہوئی ہیں بیت المال کا معاملہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے کا اگر معاملہ ہے تو سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال ملا کر کے دیں اس زمانے میں نظام یہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نفلی صدقات و خیرات تو لوگ خود خرچ کر دیا کرتے تھے لیکن زکاة کے مال کی اصول کے لیے باقاعدہ حکومت کے کارن دے جاتے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دوستوں کو بھیجا گیا وہ جا کر کے اصول کر کے لاتے تھے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے معاملات بھی آئے ہوئے یہی عاملین ہوا کرتے تھے یہ جب اسلامی بیت المال جس کو ہم حکومت کا بات یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ ہم جو بیت المال مناتے ہیں ان کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جو حکومت کا بیت المال ہوتا ہے جو اسلامی خلافت کی تعلق سے بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خولفاء راشدین کے زمانے میں اس کا تصور آتا ہے بعد کے ذنوں میں اس کا تصور نہیں آتا اس انداز سے تو یہ بات ذہن میں رکھئے اگر وہ ہے تو پہلے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کو بیت المال کو دیا جائے گا لیکن اس تفصیل کو ذہن میں رکھئے گا اگر وہ چیز جیسا کہ یہاں ہندوستان میں وہ معاملہ نہیں ہے تو یہاں ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ جو فقیر غریب جو نادار قسم کے لوگ جو اس کی ضرورتیں اس کو نظر آتی ہیں ان تک خود پہنچانے کی کوشش کرے یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے جی اگلا سوال احسن اللہ علیک ما هو النصو فی عدم وجوب الزکاة فی الاحجار الثمینہ ہیر جواہرات میں زکاة واجب نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے ہیر جواہرات یا جو بھی چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جو مہنگے سے مہنگی چیزیں بھی ہوں کہتے ہیں کہ اگر یہ استعمال کی ہیں اگر یہ استعمال کی ہیں تو استعمال کے مال میں زکاة نہیں ہوتی ہے یہ ایک مسلمہ وصول شریعت کا اگر یہ استعمال کی ہیں ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح سے کیونکہ یہ فرق نہیں کریں تو پریشانی آتی ہیں اگر یہ ہیر جواہرات استعمال میں آ رہے ہیں زیور اس کے موجود ہیں اور یہ بات زیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیور پہ زکاة سونے اور چاندی کے لحاظ سے واجب ہے زیور کے لحاظ سے واجب نہیں ہے ملنہ یہ استعمال کے مال میں آتی ہیں تو استعمال کی جو بھی چیزیں ایک آدمی کے پاس کروڑوں کے گھر کار آ جائے تو ابھی اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کے استعمال کی چیزیں استعمال کی چیزوں میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اگر یہی ہیر جواہرات تجارت کی شکل میں ہمارے پاس آ جائے تو یہ ان کے اوپر زکاة واجب ہے کیونکہ تجارت کا مال ہیں حیثیت سے حکم بدلتا ہے تو ہیر جواہرات جو ہم یہ کہنا کہہ رہے ہیں کہ یہ زکاة واجب نہیں ہے یہ استعمال کے لحاظ سے یہ ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اگر اس کے علاوہ کوئی اور حیثیت اس کی ہے تو اس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے ورنہ اگر یہ ہیرے جوائرال کان کی شکل میں حکومت کے پاس جاتے ہیں تو حکومت اسے مختلف اپنے مسارے میں خرچ کرے گی یہ اس کا معاملہ ہے یہ چونکہ افراد کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اس لئے زکاة سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے اگر میں اس سال زکاة نہیں دے سکتی تو کیا اگلے سال دو سال کی زکاة ایک ساتھ نکال سکتی ہوں زکاة جب فرض ہوئی ہے کوئی بھی عمل جب فرض ہوتا ہے تو فرض فلفور ہوتا ہے یا فرض بتراخی ہوتا ہے یہ ایک فقہ کی بحث ہے اس سلسلے میں کہ کوئی بھی عمل جب فرض ہوتا ہے تو اسی وقت نہیں کرنا ضروری ہوتا یا بعد میں کرنے کے گنجائش ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں اس وقت آپ کے اوپر روزہ فرض ہے تو کیا رمضان کے مہینے میں رکھ نہ رکھ کر کے کسی اور مہینے میں رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس سال زکاة ہمارے اوپر حج واجب ہوا ہے تو کیا اسی سال حج کرنا ہمارے اوپر حج واجب ہے یا نہیں ہے یا بعد میں بھی ایک سال کے بعد دو سال کے بعد کر لیں گے یہ ایک مسئلہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے اس سی سلے میں یاد رکھئے ہر اوہ عبادت جو متعین ہے اپنے مقاد کے ساتھ اس کا وقت متعین کر دیا گیا ہے اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگلا لمحہ ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے جس میں متعین وقت ہے ایک سال کی محلت دی گئی ہے سال گزرنے کے بعد زکاة واجب ہوتی ہے اگر سال گزر گیا ہے محلت گزر گئی ہے تو اب اگر زکاة نہیں دیں گے مؤخر کریں گے تو مؤاخذہ ہوگا اس کے بارے میں مؤاخذہ ہوگا یاد رکھئے گا اگر ہم چاہیں تو پہلے دے سکتے ہیں زکاة مقدم دینا جائز ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ایڈوانس زکاة دے رکھی دی تو زکاة ایڈوانس میں دے دیجئے یہ تو جائز ہے لیکن زکاة کو مؤخر کیجئے ایسا نہیں ہے بعض لوگوں نے زکاة میں تاخیر کی زکاة نہیں دیا زکاة کو روکا ایسے لوگوں کے لئے تو بڑی سخت قسم کی باتیں آئے ہوئے ہیں کہ کیوں زکاة روکے کیونکہ حساب کتاب اس کا ہوتا ہے باقیدہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو یہ میں فیلال اس کو چھوڑتا ہوں لیکن جو لوگ زکاة روکتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے عبو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کرنے کا ارادہ کیا تھا اگر کوئی زکاة روک لیتا ہے تو اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ستنے زکاة روکی ہے ممکن ہے ایک سال کے بعد ادا کرتے ہیں یہ قتال کہاں سے آئے گا مال اور دولت پر نیت بہت جلدی بدلتی ہے ہمارے ورثہ کے نیت کیا ہوگی اس مال کو نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے جو اللہ کا ایک قرض ہمارے اوپر ہو جائے گا تو اس لیے مال کی زکاة جیسے ہی واجب ہوتی ہے ویسے ہی نکالیے اس کے بارے میں تاخیر کے بارے میں سوچنا ہی غلط ہے سوال کرنی خاندان کی اتیم لڑکی کی شادی میں زکاة دینا چاہتے ہیں زکاة اس کی شادی میں خرج کرنا چاہتے ہیں کیا اس کا بہترین مصرف ہے اور اگر ہے تو شادی دو ماہ بعد ہے تو ابھی سے کیا زکاة الگ کر کے رکھیں اس کے لیے اسی وقت آپ اس یتیم کو اپنی زکاة کا مال دے دیجئے میں نے اس سے پہلے جو وضعت کی اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے یہ فقرہ مساکین جت میں یتیم بھی اگر فقرہ مساکین میں موجود ہے کیونکہ یتیم کبھی مالدار بھی ہوتے ہیں تو یہ اس کو زکاة کا مال آپ اپنا دے دیجئے اس کی جب ضرورت ہے اس کے لحاظ سے وہ خرچ کرے گا میں نے جو بھی آپ سے کہا کہ غلہ خرید کر کے کوئی اور چیز خرید کر کے آپ زکاة کے مال سے نہ دے کیونکہ جو یہ مال ہے یہ ان فقرہ اور مساکین کا حق بن گیا وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اسے خرچ کریں گے آپ ان کو دے دیجئے اور اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنی شادی میں وہ خرچ کریں اگر اس کی شادی ہو رہی ہے اس شادی کے موقع پر آپ نے زکاة کا مال دے دیا ان کو آپ کے لئے جائز ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم اسی مال سے اس کی شادی خود کرائیں نام ہوتا ہے شادی آپ نے کرائیا جبکہ اپنے مال سے اس کی شادی ہوتی ہے اس لئے مال اس کو دیجئے اس کی شادی ہوتا ہے یہ دونوں پہلوں کا خیال یعنی ایک طرف مالداروں کو یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو سوالی آدمی کو ڈانٹوں مت اس کو محروم مت کرو تو دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ کسی سے کچھ بھی مت مانگو ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا بڑا تفصیلی جواب ہو جائے گا اس لئے میں یہ بات آپ سے صرف اتصار سے بات کہنا چاہوں گا کہ جو سوال کرنے والا آیا ہوا ہے اس سوال کرنے والے کو آپ کچھ نہ کچھ دے دیجئے لیکن جو بہت ہی زیادہ رقم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ رقم جو زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچنی چاہیے اس طرح کی خطیر رقم ہے ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جب تک کہ ہم کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ اس کا مستحق ہے یہ بات البتہ ذہن میں رکھئے اس کو بھی کہ میں اس کو خاص طریقے سے کہتا ہوں ہمارے بعض لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے بعض علماء نے بھی بھی یہ بات لکھی ہے اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مسجد کے دروازوں پر جو لوگ آ کر کے مانگتے ہیں یا ادگاہ حق پر آ کر کے جو لوگ مانگتے ہیں ان کو ہرگز من دیجئے چاہے وہ کسی کا نام میں لے لکھے کے مانگیں یہ اسلام بدنام ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ مسجد کے دروازے بندوں سے مانگنے کے لئے نہیں ہوتے اللہ سے مانگو اور جب مسجد کے اندر داخل ہو اللہ سے مانگو یہ ادگاہ یہ عید کی نماز سے پہلے یہ فطرہ کیوں رکھا گیا ہے تاکہ ان مسکینوں کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے اور عید کا دن کم سے کم ان سوالوں سے بچ جائے اس لئے ایسے لوگوں کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے کیا فطرہ وقت سے پہلے پیسوں کی شکل میں دے سکتے ہیں فطرے کو بھی پیسے کی شکل میں دینا کس حد تک ہے کس حد تک نہیں ہے میں اصل میں اس حسلے میں میرا اپنا ایک خاص موقف ہے جو ممکن ہے بہت سارے یہاں کے لوگ ہیں ان کے یہ چیز جو ہے بھلی نہ معلوم ہو اس جب تک میں تفصیل سے اسے واضح نہ کروں تب تک یہ جواب مکمل نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کسی شخص کو اگر یہ ہے تو تفصیل سے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا سا شاید تو کر سکتا ہے زکاة کس کس کو نہیں دے سکتے ماں باپ کو نہیں دے سکتے دادہ دادی نانا نانی کس کس کو نہیں دے سکتے جن کے خرچہ ہمارے اوپر واجب ہے ایک ہی لفظ میں جواب ہو جاتا ہے اور میں نے پہلے دے دیا تھا تو یہ چیز اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی اولاد ہے اپنی بیوی ہے ان کا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے ہمارے جو والدین ہیں ان والدین کا خرچہ بل انفراد نہ سہی تو بل اجتماع واجب ہوتا ہے یعنی تمام بچوں پر واجب ہوتا ہے کوئی ایک بچہ دیتا ہے تو دوسری کی طرف سے بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر وہ چیز واجب نہیں رہ جاتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی انداز میں اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کریں تو ماں باپ کے حکم میں دادا دادی ایسی طریقے سے اولاد کے حکم میں یہ پوتا پوتی وغیرہ یہ آتے ہیں یہ معاملہ ایک ہوتا ہے اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی اصول ہے کہ ابن جب کہا جاتا ہے اسلام میں تو اس کے اندر اس کے نیچے کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک فراج وغیرہ کی بڑی اہم بحث ہے تو اس کے لحاظ سے جن کا خرچہ واجب ہے ان کی اجتماعات کا مال ماں باپ کو نہیں دی جائے گا دادا دادی کو بھی نہیں دی جائے گا اس کے لحاظ جی ایک اور ہے اسی میں عشق نانا نانی کو دے سکتے ہیں کیا نانا نانی کا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے یہ اسی کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کا خرچہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے ہمارے رشتدار کے لحاظ سے ان پر ہم خرچ کریں زکاة کا مال نہ دے کر کے تعاون کی شکل میں خرچ کریں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ بات کی خرچہ تو خرچہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے اسی سے جوڑا ایک اور بھائی نے سوال ہے کہ ساس سسر کو دی جا سکتی ہے بلکل ان کا خرچہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے ساس سسر کی بات آپ کیوں کرتی ہیں اپنے شہر کو آپ زکاة دے سکتی ہیں آپ کا اپنا مال ہے تو آپ ساس سسر کو دے سکتی ہیں آدھ رکھ لیجئے گا لیکن آپ کا شہر نہیں دے سکتا اس لئے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے لیکن آپ دے سکتی ہیں جب آپ اپنا مال اپنے شہر کو دے سکتی ہیں زکاة کا مال اگر شہر محتاج ہے تو پھر ساس سسر کو تو بدہ جوڑا دے سکتی ہیں سوال کر رہے ہیں زکاة کے پیسے مجبوری کی صورت میں مسجد کی تعمیر یا اسی طرح حج کے لئے خرچ کیے جا سکتے ہیں کیا جہاں تک مسجد کی تعمیر کی بات ہے تو اسی صلح میں صحیح قول یہی ہے علماء کا کہ مسجد یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے ہم اپنی ضرورتوں پر زکاة کا مال نہیں خرچ کریں گے ہماری بنیادی ضرورت ہے جیسے ہمارا مکان ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہم اپنے مکان کے لئے اپنے زکاة کا مال نہیں خرچ کر سکتے تو یہ مسجد ہماری بنیادی ضرورت ہے جہاں چند مسلمان رہتے ہوں جہاں ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اوہ اپنے لئے مکان بنائیں وہی ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے لیے مسجد بنائیں یہ ان سارے مسلمانوں کے جو اس علاقے میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یاد رکھ لیجئے گا یہ اگر اس علاقے کے لوگ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں غریب مسکن ہونے کی حیث سے تو دوسرے علاقے کے لوگ اس میں تعاون کر سکتے ہیں یہ تعاون شامل ہو سکتا ہے لیکن زکاة کے مال کو اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے یہی اس حصے میں صحیح قول ہے ہیلت انشورنس جائز ہے یا نہیں معلوم کروائی ہے مختصر اگر ممکن ہو تو جی اس کی بھی تفصیلات اگر آپ جین کا بھی یہ سوال ہے اگر آپ ٹیلی فون سے رابطہ کریں کیونکہ مجھے اس میں سوال کرنا پڑے گا آپ سے اور جب تک ان سوالات کی آپ بزہاد نہ کریں اس کا جواب نہیں ہو سکتا یہ سوالات ایسے ہیں کہ ایک سوال کے پیشے دسیوں سوال یہ ایک ہی لفظ میں اس کا جائز اور ناجائز کا فتوہ نہیں ہوتا ہے فتوے کے بارے میں یاد رکھئے ہمیشہ کہ فتوے الگ ہوتے ہیں مسائل الگ ہوتے ہیں مسائل ممکن ہے بیان کیا جا سکے فتوے بدل جاتے ہیں سوالات کے لحاظ سے آپ کی اپنے حالات کے لحاظ سے تو جب تک آپ اپنے حالات کی وضاحت نہ کریں فتوہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے نہیں آسکتا جی وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ یہی روکتے ہیں ایک وضاحت کر دوں جن بھائیوں نے فارم پر نقد کیاش پیسہ دینے کے اوپر ٹک لگایا ہے ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کی مراد اگر یہ ہے کہ وہ ابھی دینا چاہتے ہیں تو خواتین میں اور کاؤنٹر مردوں پر دونوں جگہ پر کیاش کلیکٹ ہو رہا ہے وہاں جمع کر دیں لیکن اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ آپ کیاش دینا چاہتے ہیں فی الوقت آپ کے پاس نہیں ہیں تو انشاءاللہ مرکز کے ساتھ ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے پروگرام کے اختتام پر پروگرام کے اختتام پر میں آپ تمام بھائیوں کا سب سے پہلے شکریادہ کرتا ہوں جو اتنی دیر تک بیٹھے رہے اور ساتھ میں اس گزارش کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مرکز کے کاموں میں تعاون جو ہے مسلسل ہو ایک مرتبہ دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے لیکن ماہانہ اگر آپ کا تعاون رہے گا تو یہ بہتر ہوگا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نزدیک زیادہ پسندید عمل وہ ہے جو آدمی مسلسل کرے چاہے وہ جو چھوٹا ہو یا کم ہو تو یہ جو ہے یہ جو ہے انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آخری سلسلہ تھا آخر میں ایک اعلان کہ مجالی سے رمضان کے جو پروگرام ہوئے روح کی تطہیر کیا بھی وقت نہیں آیا یا خود مجالی سے کیسے آپ اپنی دولت کا اضافہ کریں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے ممکن ہے اگلی اتوار کو جو ہمارا پروگرام ہے اس میں وہ سیڈیاں دستیاب رہیں گی یا اگر نہ ہو تو کوک ٹون میں جو مرکز مرکز الدراستہ اسلام یا سنٹر فار اسلامی کی سٹیڈیز وہاں سے آپ رابطہ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں فضائل رمضان آپ کو معلوم ہے آٹی نگر میں رمضان سے پہلے فضائل رمضان کے موضوع پر گرونڈ میں ایک پروگرام ہوا تھا فضائل رمضان کے عنوان سے اس کی سیڈیز تیار ہیں اگر کوئی بھائی رغبت رکھتے ہوں تو آئی ای سی جو آٹی نگر کے اندر ایک اسلامی مرکز ہیں وہاں پر دستیاب ہیں وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ملاقات میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ تمام بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور بالخصوص فضیلت الشیخ کا اور اپنے ان بھائیوں کا مرکز کے جنہوں نے اس مجلس کو سجایا بسایا اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی جس حیثیت سے اس میں حصہ داری کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اچھا بدلہ دے اور اسے ان کی نجات کا ذریعہ بنائے اور آخیر میں اس اعلان کے ساتھ مجلس کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ یہاں اثر کی نماز کے لئے اثر کی نماز ہوگی اور اگلے اگلی اتوار کو انشاءاللہ مجالی سے رمضان کی آخری کڑی ہوگی جو فضیلت الشیخ حافظ سوداگر تاریخ مدنی حفظ اللہ کی ہوگی جو اس انوان پر خطاب کریں گے کہ وات نیکسٹ آئندہ کیا ہے اس انوان پر آپ کے سامنے خطاب کریں گے میں امید کرتا ہوں ان تین پروگراموں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر آپ اس پروگرام میں شریک ہوں گے ابھی ازان ہوگی اور نماز ادا کی جائے گی واللہ تعالیٰ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروک واتوبو علیکم السلام علیکم سبحانک اللہم و بحمدک